پوپال کے پرولیا میں بنے عوید بالگری میں ایک خلاصے ہو رہے لیکن ان تمام تتھیوں کو دمانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس پر راجبال ادھکار آئیوک کی ٹیم نے سوال اٹھا ہے صدر سے نویدیتا شرما نے آروپ لگایا ہے کہ آخر اس بالگری میں ایسا کیا تھا جو پریجنوں نے یہاں بچیوں کو رکھا بال ادھکار آئیوک کا آروپ ہے کہ ہومن ٹیفیکنگ کا یہ معاملہ ہے کیونکہ بیرہ گڑ کی بچی کو گجرات کا بتایا گیا وہی بی جے پی کی گاڑی سے بچیوں کو لے جانے پر انہوں نے کہا کہ آخر کس نیتا کی گاڑی اور یہاں کیوں آئی اس کے رول پر بھی خلاصہ ہونے چاہیے نویدیتا شرما سے بات چیت کی ہماری سوالتہ ہرپریت کوررین نے اوید بالگریہ کے معاملے میں بھلے ہی پولیس اور سی ڈبلیو سی دعویٰ کر رہے ہوں کی معاملہ سلجتا جا رہا ہے لیکن اس کے بعد کئی اور سوال کھڑے ہو رہے ہیں اور یہ سوال اس پورے معاملے کو علجاتے جا رہے ہیں اور یہ سطاف ہو رہا ہے کہ کچھ رہے سے باقی ہیں جن پر پردہ اٹھنا باقی ہے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں راج بال ادکار سنڈکشن آئیو کی صدس سے نویدیتا شرما نویدیتا جی آپ اس دن پہنچی تھی گروہ وار کو آپ نے کاروائی کی تھی پورے معاملے کا کھلاسہ ہوا تھا لیکن کل چپ چاپ رات کے اندھیرے میں ایک تالیس بچیوں کو گھر کے لیے روانہ کر دیا گیا دیکھئے پریجن صبح سے آکے کھڑے ہوئے تھے تو پریجنوں کو صبح کیوں نہیں سوپا گیا جب ان کی انویسٹیگیشن پوری ہو گئی تھی بالکلین سمیتی کی کاروائی پوری ہو گئی تھی تو صبح سے پریجنوں کو بچوں کو کیوں نہیں سوپا گیا کہ جو کی رات کو نو بجے رات کے اندھیرے میں بچوں کو اس طریقے سے چوری چھپے سوپا گیا ایک بات اور میم آئی ہے کہ بچیوں کے نام کے آگے جو پتہ وہ گجرات کا لکھا گیا لیکن بچیاں بیرہ گڑکی نکلی human trafficking کی طرف یہ اشارہ کرتا ہے دیکھیں جب ہم لوگ گئے تھے تو ہم نے دستاویجوں میں دیکھا تھا تو وہاں پر گجرات لکھا ہوا تھا اور ہم لوگوں نے پوچھا بھی یہ بچے گجرات کی ہیں تو سنسان کا کہنا تھا کہ وہ بیرہ گڑکی ہیں اب بیرہ گڑکی ہے تو دستا بیچ پر بیرہ گڑکیوں نہیں لکھا گیا ایک گاڑی جن لوگوں کے پاس کھانے کے لیے پیسے نہیں ہے جن کے پاس بچوں کو پڑھانے کے لیے پیسے نہیں ہے وہ ایک فورویلر کر کے لاتے بچوں کو لے جانے کے لیے اسکورپیو اور اس پہ بھی اس گاڑی کا نمبر جسٹیفائی نہ ہونا کہیں رجسٹر نہ ہونا تو یہ کیا human trafficking کی اور انگیت نہیں کرتا جس طرح سے بالا ادھکار آئیو کی ٹیم بھی موقع پر پہنچتی ہے اور یہ کتنا بڑا کھلاسہ کرتی ہے لیکن جو تمام چیزیں ہیں ان پر جس طرح سے رات کے اندھیرے میں پانی فیٹ دیا جاتا ہے کوئی جانکاری نہیں دی جاتی ہے اور چپ چاپ طریقے سے برامد بچیوں کو روانہ کر دیا جاتا ہے بینا پولیس بل بینا ادھکاریوں کے بینا آئیو کی ٹیم کے تو یہ سوال کھڑے ہوتے ہیں کہ آخر مکھے منتری کے آدیش کے باوزود بھی وہ کون رسوکدار ہیں جو اس پورے ماملے پر پردہ ڈالنا چاہ رہے ہیں کیامرامین آجی مالوی کے ساتھ آئی بیس ٹوئنٹی فور بھوپال سے ہر پریتکور رین